ترہ خند میں ہو رہے مسلم پلائینوں کو لے کر کافی زیادہ معاملہ بگڑا ہوا ہے مسلم دکانداروں کو نوٹس دے دیا گیا ہے ایک سمیں عبدی دی گئی ہے جس کے تحت انہیں اپنے دکانوں کو خالی کرنا ہوگا اور انہیں دھمکے دی گئی ہے کہ جس کے بعد اگر وہ دکانیں خالی نہیں کرتے ہیں تو انہیں اس کا خامیات سب بھوکتنا پڑتکتا ہے مسلم اور ہندو کو لے کر کافی زیادہ ویواد فیلہ ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس بیچ بولی ووڈ کے دبنگ یعنی کہ سلمان خان کا بھی ریاکشن سامنے آیا ہے بگ بوس اوٹی ٹی شو کے دوران ایک انٹرویو میں جب سلمان سے پوچھا گیا تو سلمان نے اس پر کہا کہ اس طرح کی چیزیں بھارت جیسے دیش میں تو نہیں ہونی چاہیے جہاں پر دیش کے سب ہی لوگوں کو اپنے انوسار زندگی جینے کا دیکار ہے اور سب کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے ہندو ہو یا مسلم جس کسی کو بھی پریشانی میں دیکھو اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرو دھرم پہلے نہیں ہے پہلے مانفتہ ہے مجھے لگتا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ گلت ہو رہا ہے تو شاید اس پر روک لگنی چاہیے اور ہندووں کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی ہم ان کے سپورٹ میں کھڑے رہتے ہیں اس طرح کی بات سلمان خان نے اپنے بیان میں کہی لیکن آپ سبھی ان کے اس مانتہ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیوار